شہر رمضان الذي اوزن فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان رمضان کے موقع پر زندہ رکھا ہے ہے کہ نہیں کتنے لوگ بیواری میں چلے گئے دو سال کی وبا کے اندر کتنوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا کفنایا اللہ نے مجھے اور آپ کو زندہ اس لئے رکھا ہے کہ رمضان کا فائدہ ہم اٹھائیں رمضان میں نیک عمل کر لیں اس لئے نہیں کہ رمضان میں شور مچائیں مستی کریں اور موج مستی کریں بزاروں میں دکانوں میں گھومیں یا ایک نیاہ کتنا جو شروع آئی پیل کا وہ دیکھیں کہ اس لئے اللہ تعالی نے مجھے زندہ رکھا ہے اس لئے نہیں اللہ نے اس لئے زندہ رکھا ہے کہ دیکھو رمضان ہے رمضان کی یہ مبارک دن ہیں مبارک راتیں ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے تو دوستو عزیزو ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہم ترابی سنیں گے قرآن کا ایک پارہ مختصر خلاصہ ہم سنیں گے اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا ترابی میں قرآن سننا جتنا اہم ہیں اس سے زیادہ اہم قرآن کو سمجھنا ہے آپ قرآن سمجھیں گے نہیں تو آپ کو قرآن پڑھنے میں مجھا نہیں ملے گا معلوم ہی ہوگا کہ اللہ تعالی آپ سے کیا کہہ رہا ہے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا اس کی تفسیر کے ساتھ سمجھنا یہ ضروری ہے اور اللہ تعالی نے کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو تمہارے لئے بڑا آسان کیا تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم نے آج پہلا پارا ختم کیا تو زیادہ وقت میں نہیں لوں گا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا قرآن کتنے برس میں نادل ہوا عبداللہ پورا قرآن کتنے برس میں نادل ہوا نہیں معلوم ہاں بولیے گی حبیب بھئی تیس سار ماشاءاللہ بارک اللہ ٹونٹی تری ایرز میں پورا قرآن نادل تیس پارے ایک پارے کی تفسیر بولنا بولی تو کتنہ ٹائم لگنا اگر آپ اچھا ہیں شیخ صاحب بلدی ختم کرونا جا ایک پارے کی تفسیر کے لیے کتنا ٹائم لگنا ٹونٹی تری ایرز تھٹی جوز ڈیوائیڈڈ بھئی کتنا لگنا تو مطلب یہ ہے کہ ہم آدھے گھنٹے کے اندر صرف تھوڑے ہنٹس دے سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سارا ساری چیزیں گھوٹ کے آپ کو پلا دیں ایسا نہیں ہو سکتا تھوڑی باتیں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں قرآن میں ہیں تو آپ اچھی طرح اندازہ لگائیے کہ پورا قرآن ٹونٹی تری ایرز میں اللہ کے نادل صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوا ہے تو فارٹی منٹس کے اندر ایک جز میں نہیں بتا سکتا اس کے سارے معالی رموز حکامات کو آپ سمجھ نہیں سکتے لیکن کوشش ہم کرتے ہیں سب سے پہلی چیز نماز جب شروع ہوتی ہے ترابی کی تو سور فاتحہ ہر نماز میں پڑا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ ترابی میں بھی سور فاتحہ پڑی گئی فاتحہ سور فاتحہ اس کا نام ہے کہ اس لئے قرآن اس سے شروع ہوتا ہے فاتحہ اوپنر قرآن کس سے اوپن ہوتا ہے سور فاتحہ اس لئے اس کو فاتحہ کہا گیا تو وہ فاتحہ نہیں ہے جو ہم لوگ بھوتی ہیں یہ فاتحہ لگا سور فاتحہ کا نام سور فاتحہ بعض علماء نے کہا کہ ام الكتاب ایک اور نام اس کا ہے ام الكتاب یہ بھی سور فاتحہ کا نام سور فاتحہ کا ایک اور نام ہے شافیہ سور فاتحہ پڑھنے سے شفا ملتی ہے ہر بیماری کا علاج ہے ہر دک درد کا علاج ہے آپ سور فاتحہ پڑھیں والوافیہ والکافیہ یعنی ساری چیزوں کو سور فاتحہ کافی ہو جاتی ہے اور سور فاتحہ سورق الحمد کہلاتی ہے والصبع المثانی اور سات آیتوں والی سورت سور فاتحہ ہے جیسے یہ بتایا گیا کہ قرآن کی ساری سورتوں میں سب سے عظیم سورت کون سی ہیں امران بھائی سور فاتحہ اللہ کے نابی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کو بلائے وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے پھر جلدی جلدی ختم کر کے گئے بلے اللہ کے نابی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا بعد میں اللہ کے نابی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی سے کیا بولے لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْضَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قرآن کی تو بھی ایک عظیم سورت کے بارے میں بتلاؤں گا مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے بتلاؤں گا اب صحابی ان کا انجزار کرنے لگے کب بولتے اللہ کے رسول جیسے ہی مسجد کے باہر نکلنے گئے اللہ کے نبی ایک صحابی نے پکڑ لیا بلا اللہ کے نبی آپ بادہ کرے تھے باہر نکلنے سے پہلے مجھے سورہ بتلاؤں گا جو عظیم سورت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ سبع المثانی والقرآن العظیم اللذی اُتیفہ بسلام کہ سور فاتحہ قرآن کی عظیم سورت ہے تو ہم لوگ سب نماز میں سور فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں سور فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کے آپ تعریف کرتے ہیں الرحمن الرحیم اللہ تعالی بہت مہربان ہے اس کی تعریف کرتے ہیں ایہا کنعبد اپنے اخلاص کا اظہار کرتے ہیں اور آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اچھے لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا برے لوگوں کے راستے پر مت چلا جب بھی آج کے بعد آج کے بعد جب بھی سور فاتحہ پڑھیں اس احساس کے ساتھ پڑھیں اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالی سے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس صورت کے اندر کیا چیزیں ہیں جو سور فاتحہ ہم نے پڑھی تو کہتے ہیں سورة الفاتحہ یہ مکہ میں نازل ہوئی کچھ صورت مکہ میں نازل ہوئی کچھ صورت مدینہ میں نازل ہوئی مکہ میں نازل ہونے والی صورت کو مکیہ بولتے ہیں مدینہ میں نازل ہونے والی صورت کو مدنیہ بولتے ہیں تو سور فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا گیا کون بولیں گے میں تو چاہ رہا تھا کہ ہر درس میں درس کے ایک پانچ سوار جو بھی درس ہوتا نہیں آپ درس کو غور سنیں گے تو ایک پانچ سوار اور پھر دس دن کے بعد ایک پرائز جو لوگ کرک جواب دیتے ہیں ان کو ایک انعام دینا تو ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں پر ہوتا ہے تو لوگ توجہ سے درس سنتے ہیں کیا بولتے ہیں اور اس کو عقص کرنے کی پوشش کرتے ہیں لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کے لئے ایسا کر سکتے ہیں لوگوں کو قرآن سے تعلق بنانے کے لئے ایسا کر سکتے ہیں یہ سور فاتحہ اس لیے ہے کہ یہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے فَهِيَ أَوَّلُ الْقُرْعَانِ تَرْتِيبًا لَا تَنْزِيلًا قرآن میں کتنی سورتیں ہیں ایک سو چودہ نا آپ اسے بھی بولتے ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں تو سور فاتحہ آرڈر کی حساب سے ترطیب کی حساب سے پہلی سورت ہے لیکن نزول ہونے کے اعتبار سے پہلی سورت نہیں جیسے اللہ کے نابی صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوا اسی حساب سے پہلی سورت نہیں ہے آرڈر کی حساب سے پہلی سورت ہے نازل ہونے کی حساب سے پہلی سورت کونسی ہے حافظ صاحب نہیں بولے بھائی مولانا بھی نہیں بولے نازل ہونے کی حساب سے کونسی سورت ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق سورة العلا تو کہتے ہیں یہ سورة سور فاتحہ میں کیا کیا ہے آپ نے سوچا ہوگا سارے قرآن کا خلاصہ سورة فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ سورة فاتحہ میں ہیں سورة فاتحہ میں عقیدہ ہے سورة فاتحہ میں عبادت ہے سورة فاتحہ میں شریعت ہے سورة فاتحہ میں آخرت کے دن پر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام سورة فاتحہ میں ہیں بولو شہید صاحب کون سے اچھے اچھے نام ہیں سورة فاتحہ میں اللہ کے الرحمن الرحیم یہ بھی سور فاتحہ میں وَإِفَرَادُهُ بِالْعِبَادَةِ یعنی سور فاتحہ میں ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا ہے تو کیا کیا چیزیں ہیں عقیدہ ہے عبادت ہے زندگی کا طرز زندگی ہے ساری چیزیں ہیں اچھا کوئی پوچھے کہ سور فاتحہ میں عقیدہ کہاں ہیں تو جیسے شیخ نے لکھا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنہ توحید العلوحیہ تعریف کس کے لئے ہے صرف اللہ کے لئے حمد ہے اور اور کہا کہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام مالکی عم الدین توحید الربوبیہ یعنی ساری چیزیں سور فاتحہ میں رب کسے بولتے ہیں رب رب کسے بولتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے رب جب بھی بولتے ہیں مالک خالق رازق مدب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے ساری کائنات کو چلانے والا ہے ساری کائنات کو کھلانے والا ہے تو یہ ساری باتیں سور فاتحہ میں ہیں اسی طرح سور فاتحہ میں عبادت بھی یاک نعبد و یاک نستعیم یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں سور فاتحہ میں زندگی کا طرز زندگی ہے کہ کون سے اسٹائل پر آپ کو جینا ہے سور فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المقبوب علیہم وللظالیم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن سے تو راگے ہیں صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غصہ نہ رہا تو سور فاتحہ میں طرز زندگی بھی گئے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی گئے تو اسی لئے کہتے ہیں سور فاتحہ میں یہ ساری چیزیں صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو راضی ہوا کا مطلب سور فاتحہ میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ فرنشپ اس کے ساتھ کریں اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں تاکہ جنت کو آپ پا سکیں کتنی ساری باتیں سور پاتحہ میں اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں دعا کی اہمیت کو بھی بتایا دعا کی اہمیت دعا بہت بڑی چیز ہے نعبود یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں نستعین یا اللہ ہم تیری ہی سے مدد چاہتے ہیں تو میں ہمارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اب جب کبھی آپ سور فاتحہ پڑھیں اس احساس کے ساتھ ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے دیں گے آپ مجھے اور آپ کو دیں گے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِي مِسْوَيْنِ نماز میں نے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا باٹھ دیا جیسے جیسے آپ نماز میں سور پاتحہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ بندہ جو کچھ مانتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں جیسے حدیث میں کہا گیا جب جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ کرتے ہیں سور پاتحہ پڑھتے ہیں مَالِكِ يَوْمِ الدِّين جیسے ہی آپ پڑھتے ہیں اللہ اس کا جواب دیتے ہیں مَجَّدَنِ عَبْدِي میرے بندے نے میری تعالیٰ کی میرے بندے نے میری تعالیٰ کی برحال یہ سور پاتحہ کے تعلق سے باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں تورا زبور انجیل ساری کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے ایمان مجھمن لیکن قرآن پر ایمان مفصل لانا ہے مجھے اور آپ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سورت جو ہم نے تراویح کے نماز میں پڑھا ہے وہ سورة البقرہ ہے سورة فاتحہ کے بعد کم سے سورت آتی ہے سورة بقرہ ہم نے پڑھا سورة بقرہ جس میں 286 آیتیں ہیں بڑی سورت ہے بڑی سورت ہے سورة بقرہ اور یہ سورت ہے اللہ کے نابی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو سب سے پہلے میں سورت نادل سورة بقرہ سب سے پہلے نادل ہوئی اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان کیا ہم نے بہت سارے احکام بیان کی پڑھیں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے یختا بالقرآن یوم القیامہ قیامت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قرآن پڑھنے والے لائیں گے اور ساتھ ساتھ حدیث میں بتایا گیا اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہتے ہیں کہ نیک بندوں کی طرف سے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ ان کو سائے کی طرح ہوگی قیامت کے دن اسے سائے کی طرح ہوں گی تو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَا اپنے گھروں کو خبرستان مت بناو اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جتنے لوگ ہمارے سامنے بیٹے ہیں کن کن کے گھروں میں سورہ بقرہ اب تک پڑھے ہیں کیا سورہ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے نہیں ہم بات سنتے ہیں تو کبھی ہم تو توفیق ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ صبح سے شام تک بیٹھ کر پورا سورہ بقرہ پڑھے ٹو ایک ٹی سکس آئیتیں ہیں شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں یہ سورت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَقْرَوْ فِيهِ سُورَةَ الْبَقْرَةِ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے اِقْرَوْ سُورَةَ الْبَقْرَةِ سُورِ بَقْرَةِ پَڑھا کرو ابھی سنیں نا ہم لوگ سُورِ بَقْرَةِ پَڑھا کرو فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرْكَ سُورِ بَقْرَةِ پَڑھیں گے تو تمہارے گھر میں برکت آئے وَتَرْقُهَا حَسْرَةِ اسے چھوڑیں گے تو حسرت آئی سُورِ بَقْرَةِ گھر میں پڑھنا چھوڑیں گے تو کیا ہے یہ نہیں حسرت یعنی نا کام کیا ابھی کام گھر میں نہیں ہوتا بیماریاں بلائیں مصیبت اسی لئے سُورِ بَقْرَةِ پَڑھا وَلَا يَسْتَطِعُهَا الْبَقْلَةِ سُورِ فَاتِحَةِ سُورِ بَقْرَةِ جس گھر میں پڑھیں گے کسی کا جادو اس گھر میں نہیں چلے گا کوئی جادو کرنا بھی چاہے آپ پر یا گھر والوں پر سُورِ بَقْرَةِ کی تلاوت اگر میں گھر میں ہوتی ہے تو جادو گھر کا جادو اس کے پاس نہیں چلے گا صحیح مسلم کی روایتی یہ سورت سورِ بَقْرَةِ اس میں اللہ تعالیٰ نے استخلاف کا ذکر کیا استخلاف ہم نے سورِ بَقْرَةِ پڑھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا کہا کہ ہم زمین میں تمہیں خلیفہ بنا رہے ہیں زمین میں ہمیں تمہیں خلیفہ بنا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورِ بَقْرَةِ میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا جو سور بقرہ ہم نے پڑھا ہے لوگ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں تمام کا ذکر کیا تو کہا اصناف الناس المتقی لوگوں میں ایک ٹائپ ہوتی ہے متقیوں کہاں ذکر کیا اللہ نے سور بقرہ میں متقیوں کا متقیوں کا ذکر اللہ تعالی نے سور بقرہ میں اسٹارٹیمی میں کیا اللہ تعالی نے پہلے متقیوں کا ذکر کیا اس کے بعد ایک ٹائپ لوگوں کی ہوتی ہے کافرین جو کافر ہیں ایک تو متقی ہوتے ہیں ایک تو کافر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں اللہ تعالی نے سور بقرہ میں منافقین کا ذکر کیا وَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُونَ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہیے ان کے بارے میں بتایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا جب نماز کے لیے لیے آتے ہیں تو سسکی اور مسکی سے آتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں کتنے ٹائپ کے لوگ ہوئے ہیں متقی کافرین اور منافقین اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو کس میں شامل کرتا ہے متقیوں کے سب میں اللہ تعالی شامل فرمائے تو اللہ تعالی نے سب کا ذکر کیا ان کی عادتیں اور خصلتیں بتائیں تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے بتایا وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ نِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةَ اللہ تعالی نے سور بخرا میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے اللہ نے پیدا کیا جیسے قرآن میں اللہ نے کہا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالِمِكَ الْفَخَّارِ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اس مٹی کو ہم نے سڑتا ہوا چھوڑ دیا جب وہ سڑ گئی اس سے کھنکھناتی آواز آئی تو اس سے ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس میں اللہ تعالی نے روح پھوکی اور پھر جیسے یہاں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ لَهَا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو کیا کیا سارے لوگوں کے نام بتلائے دیکھو یہ گیوار ہے وہ مٹی ہے وہ درخت ہے ساری چیزیں سکھلایا کیوں اللہ نے سکھلایا اس لیے سکھلایا کہ ان کو وہ استخلاف تلعب کل کے دن انہی زمین میں جانا ہے زمین کسی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی زمین پر اللہ کی مرضی سے حکومتیں چلنی چاہئے زمین پر اللہ کی حکومت چلنی چاہئے جو آدمی جہاں بھیجا جاتا ہے وہاں کی تمام حالتوں کو وہ جانتا ہے جیسے اس مسجد کا کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو یہاں کی پوری حالتیں معلوم ہونی چاہئے کونسا لائی جللہ ہے کونسا سوچ قراب ہے کونسا تان جللہ ہے تو آدمی جس ماحول میں بھیجا جاتا ہے وہاں کی ساری چیزیں اس سے معلوم ہونی چاہئے تو اسی لئے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو کیا کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ تعالی نے ساری چیزیں ان کو سمجھا ہے اور پھر اللہ تعالی نے اس سورت میں بتایا کہ جَعَلَ لَكُمُ الْأَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا اللہ تعالی نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اللہ تعالی نے جو جو احسانات میرے اور آپ پر کیے تھے اللہ تعالی نے سارے احسانات کا لکی بسمی کیا اسی طرح یہ ایک استخلاف فی الارض آدم علیہ السلام کی تھی پھر اللہ تعالی نے سور بقرہ میں بتایا کہ ایسے ہی کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے لوگ جن کو اللہ تعالی نے انبیاء ان میں بنائے بادشاہت ان کو دی لیکن یہ سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی پر کن گے بنی اسرائیل وہ اللہ تعالی کی نافرمانی پر کن گے انہوں نے زمین میں فساد مچایا اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تعالی نے انعمت علیکم وانی فضلتکم على العالمی اللہ تعالی بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کیسے کیسے نعمتیں ہم نے تم کو دی سارے لوگوں پر تم کو فضلت میں نے بخشا لیکن تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادامی کیا اسی لئے کہتے ہیں کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں اگر اس کا صحیح استعمال ہم نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں ہم سے اللہ چھین لیں یہ اچھا سا ماحول یہ اللہ کا گھر اگر اسے آباد نہیں رکھیں گے تو پھر ایک موقع ایس آئے گا کہ آپ مسجد میں آنا بھی چاہیں تو آنی سکیں اس لئے اللہ کی نعمت جب ملتی ہے تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے جیسے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے غلطی کی تو اللہ تعالی نے اس کا انجام میں بتلایا وَإِذْ قَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَغَرَقْنَا آلَا فِرْعَوْنَا وَأَمْتُمْ تَنْظُرُونَ اللہ تعالی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے بنی اسرائیل تو سمندر میں دوبو دیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالی نے اسی صورت میں کیا اسی طرح اللہ تعالی نے سور بخرا میں ایک آدمی کا قصہ بیان کیا آپ نے سنا ہوگا ترابی کی نماز میں قصہ جیسے کہتے ہیں یہ گائے کا قصہ گائے کا قصہ کیا ہے آپ سنیں گائے کا قصہ تو اللہ تعالی کا دیکھئے اللہ کا اصول کیسے ہے تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو گائے سے بڑی محبت تھی آج بھی کچھ لوگوں کو کیا ہے انسانوں کا ختل ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن اسے کیا نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اللہ تعالی نے یہ قصہ اس کا محبت یہ کیا کہ بنی اسرائیل نے ایک آدمی کا مرڈر ہوا لیکن کس نے ختل کیا معلوم ہے آدمی تو مرا لیکن کس نے ختل کیا نہیں معلوم ہے تو سارے جائے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کہ دیکھئے ہمارا ایک آدمی مرا ہے لیکن قاتل کون ہے نہیں معلوم ہو رہا ہے تو اللہ تعالی نے وحی کی کہ ایسا کرو کہ یہ گائے زباہ کرو گائے زباہ کر کے گائے کے اس گوش کے ٹکڑے کو لے کر اس میت کو مارو میس زندہ ہو جائے گی بولے گی کہ کس نے اس کو مارا ہے کوئی ایک گائے اگر وہ زباہ کر لیتے اگر اس کا گوش کا ٹکڑا لے کے مار لیتے تو بس تھا لیکن وہ خام بال کی خال نکالنے والی تھی انہوں نے نبی سے سوال کیا وہ گائے کیسی رہنا اس کا کلر کیا رہنا جوان رہنا بڑی رہنا وہ گائے کھیت میں حل چلانے والی ہونا نہیں خالی چارہ چلنے والی ہونا جیسے جیسے سمانات کرتے گئے معاملہ کیا ہوتا گیا مشکل ہوتا گیا بڑی مشکل سے انہوں نے دھونڈا اس گائے اور اس گائے کو زباہ کر کے اس کا گوش لے کے اسے مارا تو وہ مرنے والا زندہ ہوا اس نے بتا دیا کہ کس نے اسے مارا تھا تو یہ واقعہ سور بقرہ میں آج ہم نے پڑھا ترابی کے نماز اس واقعے کو قرآن میں کیوں بیان کیا گیا قرآن میں اس لئے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی مردے کو زندہ کر میں پر قادر ہے جیسے وہ مری ہوئی میت دوبارہ کیا ہوئی زندہ ہوئی ایک مقصد تھا دوسرا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ذہن میں دلوں میں جو تقدس تھا گائے کو لے کر اللہ نے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں سے ہی وہ گائے زباہ کرویا اللہ تعالیٰ اس تقدس کو کیا کرنا چاہتا تھا ختم کرنا چاہتا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ہی اللہ نے گائے کو کیا کروایا زباہ کروایا تو اس کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح اس صورت کے اس صورت میں دوسرے پارے سے پہلے ایک اور چیز یہاں بیان کی گئی اس میں کہا گیا کہ نموذج ناجح لإستخلاف قصت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آدمیا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ آزمان جس گھر میں وہ جوان ہوئے پلے بڑے باپ بتوں کی بتوں کا کاریگر تھا بت بنائے جاتے تھے بت بیچے جاتے تھے اور جب ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے توحید کی آبیاری کی تو ساری قوم ساری بستی کفر و شرک والی تھی تو سارے لوگ عید بنانے کے لئے گئے تو ابراہیم علیہ السلام مندر میں گئے ساری بتوں کو توڑ ڈالا جب پوچھا گیا کہ کس نے توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم کو کیا معلوم ان کے بڑے آدمی کو اس نے توڑ دیا دیکھو کلاری اسی کے ہاتھ میں اس کے بعد لوگوں نے گاؤں سے نکال دیا لوگوں نے گاؤں سے نکال دیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے عرض مصر کی طرف پہنچے قنعان کی طرف پہنچے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آزمائش بھی ابراہیم علیہ السلام سے لی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک بیٹے کے گھر آئے بیٹے کے گھر آئے بہو سے پوچھا کہ گھر کیسا چلتا ہے تو ایک بہو نے کہا برابر نہیں ہے بڑی تندس کی میں چل رہے ہیں بڑی مشکل ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آئے تو بول دینا کہ چوکٹ بدلے کیا بدلے چوکٹ بدلے تو بیوی کے سمجھ میں نہیں آئے وہ بہو کے سمجھ میں نہیں آئے تو جب شوہر آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے انہوں نے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ چوکٹ بدلے تو وہ سمجھ گئے کہ ابباجان کہہ گئے ہیں کہ طلاق دے ایسی ناشکری بیوی کیا ہے نہیں چاہیے اسی لئے حدیث میں آتا ہے یا معشر من نسا اے عورتوں کی جمال صدقہ کرو اے عورتوں کی جمال صدقہ کرو انی رأیتکن انی اکثر اہل النار میں نے دیکھا کہ دوزخ میں تمہاری تعداد زیادہ ہے کیوں؟ دو چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تکفرن العشیرہ وتکفرن اللعن اس لئے کہ تم لعنہ زیادہ کرتی ہو ہمیشہ باویلا مچاتی ہو ارے مر جاؤ گڑ جاؤ بتا نہیں کیا کیا بلتی ہیں کہا کہ شوہر کی ناشکری بھی کرتی ہے اگر مہینے میں بیس دن شوہر بتا نہیں اچھے چیزیں لاتا ہے مہینے کے آخر میں جب سیلری ختم ہو جاتی ہے کبھی کچھ کم سرس ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی عورت جسے دین کا علم نہیں ہے وفا اسے شکر کی اہمیت معلوم نہیں ہے کبھی کہتی کبھی آپ نے مجھے اچھا نہیں دے تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہر عورت تو ایسے نہیں ہوتی عورت انبیاء صلحاء عدما اولیاء کی ماں ہوتی کچھ ایک آج عورتیں اسی ہوتی ہیں تو ان کی اصلاح کیلئے کہا گیا کہ ہمیشہ صدقہ کریں اور شکر کریں اللہ تعالیٰ کی جیسے اس واقعے سے پتا چلتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ابتلاع و رازمائش کا ذکر جیسے کہا گیا وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بھی آزمائیا اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا اس کے لئے وہ تیار ہوگی بیٹا تیار ہوگی بُلَا يَا عَبَتِ فَأَلْوَاتْ أُمَّا سَتَجِدُنِهِ انشاءاللہ اے اباجان اللہ کا یہ حکم ہے تو آپ کر دیں آخری بات مجھے آپ تمام حضرات کے سامنے ایک آخری بات کہنی ہے وہ یہ کہ اسی جس کے آخر میں حاروت اور ماروت کا ذکر بھی کیا گیا کہ یہ دو فرشتے تھے جو لوگوں کی آزمائش کے لئے اتارے گئے تھے اور جادو کا ذکر کیا گیا اور آیتوں کا ذکر کیا گیا جو رکیہ میں پڑھی جاتا ہے اور جادو کا اثر کہاں تک ہوتا ہے اس کو بھی اس میں ذکر کیا گیا کہ جادو کے اثر سے جادو میں ایک جادو ایسے قسم کا ہوتا ہے کہ وائپ اور ہزبن کو جدا کر سکتے سارے لوگ اچھے دیکھیں گے گھر میں آئے تو بیوی عجیب دیکھیں گے بولا آروے کیا تو یہ جادو کا اثر حالانکہ بیوی اسے خوبصورت دیکھنی چاہیے بیوی سے اس کا تعالق اچھا ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین ہے وہ عورت جس کو شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے لیکن جادو کا اثر ایسا ہوتا ہے دونوں کی بلوں میں نفرت بٹھا دی جاتا ہے ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتا ہے گھر میں برکت ختم ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے جیسے میں نے شروع میں کہا سور بقرہ کی تلاوت کریں گھر میں قرآن کریم کو تلاوت کو لازم رکھیں اور پاوندی کریں کہ بچے قرآن پڑھیں آپ پڑھیں دسو دن گذر جاتے ہیں ہمارے گھر میں قرآن پڑھنے والا نمت ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ کچھ ضروری باتیں تھی جو پہلے پارے میں ہمارے ساتھ تھی انشاءاللہ کل کی درس میں اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں چونکہ آج آدھ گھنٹا دیر ہم سے یہ ہے اس لئے میں نے مختصر آپ کے سامنے کہہ دیا ہے انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ دوسرا پارہ سیقور السفحہ اس میں تحویلِ قبلہ کی باتیں ہیں قبلہ کیسے بدلا؟ پہلے کدر قبلہ تھا اور جب قبلہ بدلا تو یہودیوں نے کیا کہا مسلمانوں کو اور اسی طرح شراب کی حرمت جووے کی حرمت اور اسی طرح کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں تو آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ تراویہ کے ساتھ ساتھ تفسیر کے درس میں بیٹھنے کی پابندی کو آپ بنا لیں انشاءاللہ آج کا یہ دن آپ میرے ساتھ ہیں تیس پارے انشاءاللہ ہم ایسے ہی بیٹھ کر تیس پارے مکمل کریں انشاءاللہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا رَبَّنَا وَبِحَمْدِكْ أَشْحَدُونَ اللَّهِ إِلَهِ اللَّهِ تَسْتَغْفِرُكَ وَتُوبُونَ إِلَيْهِ وَاسْسَلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَانِ تَسْتَغْفِرُكَ تَسْتَغْفِرُكَ تَسْتَغْفِرُびِ تَسْتَغْفِرُكَ مَبْبخَرْفِرُكَ